ہیلو فرینڈ کیسے ہو آپ میں آسا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بہت بہت سوستہ اور مست ہوں گے دوستو تو یہ دیکھئے پھر سے آج میں نیو ریسی پی کے ساتھ آ گئی ہوں یہ میں نے آج ستو کی کچوڑیاں بنائی ہے دوستو آپ نے کھایا ہوگا میں جانتی ہوں آپ پہلے بھی کھا چکے ہوں گے اگر نہ کھایا ہو تو مجھے جرور کمنٹ کر کے بتانا تو یہ بہت تیسٹی انڈ ہیلی ہوتی ہیں ستو کی کچوڑی تو اس کی نیو ریسی پی میں لے کے آ گئی ہوں دوستو کمنٹ کر کے مجھے جرور بتانا کہ یہ میری ستو کی کچوڑی بلکل خستہ کراری کیسی آپ کو لگی ہے ان کی ریسی پی یہ میرے لیے بھی دوستو نئی ہی تھی کیونکہ میں نے ستو کی باٹی چوکھا کھایا تھا ستو والا لیکن یہ پہلی بار ہی میں نے بنایا ہے تو اگر کوئی گلتی ہو گئی ہو ویڈیو میں تو پلیج ماف کر دینا اور چلیے ہم ریسی پی دوستو شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے گہوں کا آٹا لیا ہے ایک کپ میں نے بھر کے لیے اس میں تھوڑا بسا نمک ڈالا ہے اجوائن میں نے ڈالا ایک چمچ کے لگ بھگ اور تھوڑی سی سونف ڈالا ہے ایک چمچ کے لگ بھگ آپ ان میں سے اگر کوئی چیز نہیں کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں بس ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دینا ہے دوستو اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا سوفٹ اگدم ڈو تیار کریں گے اگدم سوفٹ ڈو تیار کریں گے تاکہ کچوڑی ہماری فٹے نہ بلکل ٹائٹ ڈو رہتا ہے تو کچوڑیاں ہماری فٹ جاتی ہیں تو ہم پانی ڈال ڈال کے بہت اچھے سے مسل مسل کے آٹا اگدم سے لگا لیں گے تو یہ دیکھیں ہاتھوں سے ہی میں نے بہت مسل مسل کے سوفٹ اگدم کر دیا ہے پانی ڈال ڈال کے یہ دیکھیں آپ اس میں تھوڑا سا ریفائنڈ آئل بھی ڈال سکتے ہیں بہت مجھے ابھی تورنت کا تورنت بنا کے کھانا ہے تو اس کی ضرورت نہیں پڑی اس وجہ سے میں نے نہیں ڈالا ہم میں نے ایک کپ لیا ہے ستتو ستتو لیا ہے اور یہ دیکھیں ستتو ہمارا ہے اب اس میں بھی ہم کچھ مسالے ایڈ کریں گے تو اس پہ بھی میں نے جیرہ ڈال دیا ہے ایک چمچ تھوڑی اجوائن تھوڑی سونف اور تھوڑا سا ہلدی پاوڈر تھوڑا سا مرچی پاوڈر آپ مرچی پاوڈر اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں نمک کٹی ہوئی مرچ اور گرم مسالہ تھوڑا ہی ڈالنا جیادہ اس میں مسالے نہیں ڈالنا نہیں تو پھر اچھا نہیں لگے گا تھوڑا سا کری پتے ڈالے ہیں میں نے اپسنل ہے اگر ہائیں آپ کے پاس گھر میں تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو ہارا دھنیاں بھی ڈال سکتے ہیں آج میرے پاس نہیں تھا نا اس وجہ سے میں نے نہیں ڈالا اس میں میں نے تھوڑا سا اچار کا مسالہ ملایا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نیمو اس میں ایک ملا دیجئے تو اس سے بھی اس میں ٹیسٹ آ جائے گا اور اس میں ہم نے ڈالا ہے دیسی گھی تو اس پرینٹس اس میں دیسی گھی کا موان بینڈنگ کے لیے بہت اچھا ل ہماری پکیں گی نہیں باٹی کا زیادہ دھیان آتا ہے نا اس وجہ سے بس اس کو ہم کو ہلکا سا بیل کر چھوٹا سا بڑا کر لینا ہے بس اس میں ہم مسالہ بھریں گے اپنا بس چاروں طرف سے اس کو ایسے کر کے بالکل سے اچھے سے اس کو بند کر دینا نہیں تو کڑھائی میں ڈالتے بھی یہ فٹ جائیں گے بس ہاتھوں سے ہی اس کو ایسے کر کے چپٹا کر دینا ہاتھوں کا ہی اس میں بیلان اب نہیں لگانا ہے بس ایسے ہی کر کے ہم کو ساری اپنی پوری بنا کر کچوڑی اپن بنا کر تیار کر لینی ہے تو میں پہلے کچوڑی بنا کر تیار کر لیتی ہوں پھر فرائی کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ایسے کر کے ہم کو ساری کچوڑیاں بنا کر پہلے سے ہاتھوں سے ہی اکدام سے تیار کر لینا ہے اور آٹا اگر آپ کو لگتا کہ آگے زیادہ ہو رہا تو اس کو باہر بھی نکال سکتے ہیں میں بھی کچھ میں نکالی ہوں کچھ کا نہیں نکالی ہوں تو یہ دیکھیں بن کر ایسے ہی میری ساری کچوڑی تیار کر دیا اب ہم کڑھائی چڑھائیں گے گیس کے او تیل کوئی بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں سرسوں کا بھی کھا سکتے ہیں میں نے ریفائن ڈالا ہے تو بس اس میں ہم کو ایک ایک کر کے کچوڑی دھیمی ایک دم لو فلیم میں بہت تیز گیس کا فلیم نہیں رکھنا نہیں تو یہ پاکیں گی نہیں کیونکہ تھوڑا سا موٹا ہے نا آٹا اس کا بیلا تو ہم نے ہے نہیں بس اس کو لو فلیم لو میڈیم میں ہی ہم کو ان کو سینکنا ہے تو بس اولٹ پالٹ کے ہم کو بلکل گولڈن براؤن جب تک ہماری خستہ ہو نہ جائیں ایک دم سے تب ت تک ہم کو ان کو یوں ہی سینکتے رہنا ہے یہ دیسی اسٹائل ہے میرے گاؤں میں بنتی بنی تھی تو وہی میں سونچی آپ کے لیے بھی یہ نیو ہوگی تو ریسی پی لے کے آگئی ہوں فرنڈز تو جرور مجھے بتانا کہ آپ نے پہلے ستو کی کبھی کچوڑی کھائی تھی یا نہیں کھائی تھی تو یہ دیکھئے بن کر اگدم سے پھولی پھولی کچوڑی کھستا میری بن کر اگدم سے ریڈی ہو گئی ہے یہ اندر سے بہت کھستا ہے اور یہ باہر سے بھی بہت کرنچی بن کر تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھئے کچوڑی پک گئی ہے اب ان کو ہم رکھ لیں گے کسی پلیٹ میں اور میں نے اس میں بنایا ہے آٹے کا ہمارے یہاں لپسی بولتے ہیں اس کو بنایا ہے اور سوس لیا ہے جس کو جس سے کھانا ہوگا وہ کھا کر کھا لے گا تو دوستو کیسی لگی ہے میری یہ ستو کی کچوڑی مجھے جرور بتانا اور اگر بیڈیو ابھی تک لائک نہیں کیا لائک کیونکہ دوست میرے کرنا بھول جاتے ہیں تو جرور لائک کر دینا کیونکہ بہت محنت لگتی ہے ایک بیڈیو بنانے میں آپ سب کو پتا ہے جو جانتے ہیں جو چائنل چلاتے ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ ایک لائک اور ایک بیڈیو کا کیا مہت تو ہوتا ہے دوستو تو پھر میں ملے گی اگلے بیڈیو میں تب تک کے لیے بابائے دوستو ٹیک کے